موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ سب امید کرتا ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے جیسے کہ ہماری کیمپنگ سیریز کی جو ہے جو کیمپنگ گیجٹس ہیں ان کے ریویوز بغیرہ چل رہے ہیں آج کل وہی ویڈیوز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور پچھلی ویڈیو بھی آپ نے ان کیمپنگ ٹیبل اور چیئر کا ریویو دیکھا تھا آج ہم بات کریں گے جی کیمپنگ سٹوف کی کہ میں کون سا کیمپنگ سٹوف یوز کرتا ہوں تو میرے پاس دو طرح کے سٹوف ہیں جی آپ کو ون بے ون دکھاتا ہوں اس کے اندر گیس کون سی یوز کرتا ہوں اور گیس کام ہو جاتی ہے تو اس کو میں ریفل کیسے کرتا ہوں اور سب سے مزے کی چیز یہ چیز ہے پتہ نہیں دن میں نظر آئیے نہیں فلنٹ این سٹیل ہے ٹوٹلی وائلڈ اگر آپ نے ایڈونچر کرنا ہو تو جنگل میں اگر آپ کے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ نہ ہو تو یہ چیز ہے اور اس کے ساتھ ایک وزل بھی ہے تو یہ کافی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور باقی جو سٹوف ہیں ان کا بھی ہم آج ریویو کرتے ہیں بتاتا ہوں پرائس کیا ہے کہاں سے لئی ہیں ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا سب سے پہلے میرا جو مین سٹوف ہے یہ ہے جی نیچر ہائک کا اوریجنل سٹوف ہے اور یہ کچھ اس طرح کی پیکنگ کے اندر آتا ہے یہ میں نے اوپن کر لیا اس کو اور یہ پلاسٹک کا بڑا لائٹ ویٹ باکس ہے اور اس کا بھی کتنا خاص ویٹ نہیں ہے اور دیکھوں اگر مجھے سمجھ آگی کتنا ویٹ ہے تو سکرین پر آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہوگا یہ اس باکس میں سے ہم نکال دیتے ہیں اور اس کو ہم کر دیتے ہیں جی سائیڈ پہ اور اس کو ہم کھولتے ہیں تھوڑا سا کلوز کر دیں اگر آپ تو پلیز تینکیو یہ اس کو اوپن کر رہا ہوں بڑا فٹ سا جو ہے اس کا سارا کا سارا یہ اوریجنل سٹینلس سٹیل ہے میٹیریل اس کو کسی قسم کا زانگ نہیں لگتا تقریبا پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے میں یوز کر رہا ہوں یہ چیز اور اس کا پائپ بھی کافی فلیکسیبل ہے اور یہ ڈیمیج بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اوپر سارا کا سارا یہ سٹیل کا میٹیریل لگا ہوا ہے یہ مطلب چیز کو ہاتھ میں جب آپ پکڑتے ہیں تو اس سے فیل ہوتا ہے کہ یار کتنی یہ اچھی کالیٹی کی ہے اور اس کے اوپر یہاں پر اس کی نیچر ہائی کی برینڈنگ ہوئی ہے جو کیونکہ یوز ہوگی نا تو کالا کالا ہوگیا تو ہوپلی تھوڑا بہت پھر بھی آپ کو نظر آرہا ہوگا اوپن کرتے ہیں جی اس کو یہ اس کی لیکز ہیں اس کو آپ اوپن کر لیں یہاں سے ان کو ایکسٹینڈ کر لیں یہ اس طرح جی یہ ایکسٹینڈ ہو گیا اس کو ہم اس طرح رکھ دیتے ہیں اور جو بھی آپ نے پکانا ہے اس کی اوپر برتن آ جاتا ہے اور اس کو گیس کے ساتھ کنیکٹ یہ کرتے ہیں یہ کارٹریج جی اس کی گیس کی کول مین کا اریجنل یہ میرے پاس کارٹریج ہے اور آج کی ڈیٹ میں سٹوف کی گرام پرائس کی بات کریں تقریباً فور تھاوزن اس کی پرائس ہے آج کی ڈیٹ میں یہ جو چیز میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ ہے چارزار روپیس کی پرائس لنک دسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے آپ لے ٹیس پرائس بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے لے نہ تو آپ لے بھی سکتے ہیں اس کے ساتھ کوئی سی بھی آپ کارٹریج استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں پریفر کرتا ہوں کول مین کی کارٹریج اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی ایکسپینسی ہے یہ سی تھری ہنڈر ہے تین سو گرام کی کارٹریج ہے اور یہ تقریباً آپ کو ملے گی پندرہ سو روپے جب میں نے لی تھی تو یہ تب کا ریٹ ہے لیکن آج کل میرے خیال میں تقریباً دو زار کے آس پاس ہے تو لنک دسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے آپ اس کے لے ٹیس پرائس چیک کر سکتے ہیں اس کارٹریج کا فائدہ یہ کہ یہ ری یوزیبل ہے اس کے اندر آپ گیس ریفل کر کے دوبارہ یوز کر سکتے ہیں جو سستے والی کارٹریجز آتی ہیں وہ ون ٹائم یوز کی ہوتی ہیں کچھ اس طرح کی باٹل بھی آتی ہیں بلو کلر کی یہ تو ریفلر ہے ایک بلو کلر کی باٹل آتی ہے وہ بھی اگر آپ کو مل جاتی ہے تو وہ چھ سو پانچ سو چھ سو روپے کی ملتی ہے تقریباً لیکن وہ ون ٹائم یوز ہوتی ہے ایک بار اس کی گیس ختم تو آپ اس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں اس کارٹریج کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو ریفل کر سکتے ہیں اس لئے یہ مہنگا بھی ہے یہ چوڑی کی مدد سے میں نے اس کو لگا دی ہے اس کے ساتھ یہ ٹائٹ کر دی ہے اور یہ ہمارا سٹو ریڈی ہو چکا ہے اس کو آن کر کے میں نیچے گراؤن پہ جب رکھوں گا تب میں اس کو آن کر کے آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ سکوان نہیں کر سکتے اس والے جو سٹوف کا زیادہ فائدہ ہے یہ آپ کو سائز میں بھی نظر آ رہا ہے یہ میں ہاتھ پہ رکھتا ہوں تو آپ کو سائز کا آئیڈیا ہو جائے گا تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے اوپر آپ اگر آپ نے زیادہ کوکنگ کرنی ہے کڑائی شڑائی بھی بنانی ہے تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ بڑا برتن بھی رکھ سکتے ہیں پریویس میرے کیمپنگ و لاغز میں آپ آلیڈی دیکھ چکے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے کڑائیاں بھی کافی زیادہ بنائی ہیں تو یہ مطلب ایک تو ہیوی ڈیوٹی ہے آپ اس پہ چار پانچ چھے بندوں کا کھانا آرام سے آپ بنا سکتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آتا لیکن اگر آپ ایک بندہ ہو دو بندے ہو ٹھیک ہے آپ نے اگر ہائیکنگ ٹریکنگ کرنی ہے کہیں پہ جا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ دوسرا سٹووو یوز کریں گے جو کہ میرے پاس نیچر ہائیک کا چھوٹے والا سٹوو ہے یہ کچھ اس طرح کے چھوٹے سے باکس میں آتا ہے یہ دیکھیں بلکل چھوٹو سا اور اس کو اپن کرتے ہیں جی یہ دیکھیں قریب کریں جی یہ آپ دیکھ لیں یہ میری تقریباً انگلی کے سائز کا ہے یہ دیکھیں آپ اتنا چھوٹا سا ہے کہ میری انگلی کے اوپر فٹ ہو رہا ہے کوئی اس کا ویٹ نہیں ہے اور یہ سمپل سا جائے یہ سٹو ہو گئے اس کے ساتھ کوئی ایکسٹر کارڈ وغیرہ نہیں ہے اور یہ سمپل اس کی اوپر ایسے چوڑی سے لگ جائے گا یہ دیکھیں جی یہ آپ کا یہ پورا سٹو ہو گئے اس کا یہ ہے کہ یہ صرف آپ اس کی اوپر چھوٹا موٹا برتن رکھ سکتے ہیں چاہے کافی بنانی ہے تو اس پرپس کے لیے بیسٹ ہے اس کی اوپر کوکنگ اس طرح سے اتنی مطب آپ ایزلی نہیں کر سکتے جتنی اس بڑے سٹو فے دونوں کا کوئی ویٹ نہیں ہے اس کو بھی میں نے آلموس فول کر لیا آپ اس کو بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ بھی میرے ہاتھ کی اوپر آجاتا ہے یہ بھی بلکل چھوٹا سا لائٹ ویٹ ہے تو آپ یہ کیری کر سکتے ہیں اب میں آئے ان کو جائے آن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کا فلیم کتنا ہے آل دو روشنی زیادہ ہے مجھے نہیں پتا کہ فلیم نظر آئے گا یا نہیں لیکن اس کی اوپر میں آپ کو فلیم دکھا دیتا ہوں کہ کیسا فلیم ہے میں دیکھوں گا اگر میرے بس کوئی پرانی ویڈیوز رات والی پڑی ہیں تو فلیم والی میں آپ کو اس کا فلیم چیک کروا دوں گا بہت ہی کمالک ہے اچھا جی اب بات آتی ہے کہ اگر یہ والا کارٹریج ہماری ختم ہو گئی اس کی گیس کتنی جلتی ہے اس کی گیس نہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے یہ آپ کے یوزج پہ ہے سٹوف زیادہ تیز چلائیں گے تو زیادہ سی بات ہے گیس زیادہ کنزیوم ہوگی زیادہ دیر کے لیے چلے گا زیادہ کنزیوم ہوگی زیادہ چیزیں بنے گی تو زیادہ کنزیوم ہوگی کام چیزیں بنے گی تو کام کنزیوم ہوگی تو یہ مینز کہ اس کو میں کوئی ڈیفائن نہیں کر سکترنا میں نے کبھی یہ چیز نوٹ کی ہے سمپل اتنا کہوں گا کہ یہ اچھا چلتا ہے تھوڑی گیس ایکسپینسیو ہوتی ہے بڑے سلنڈر کی نسبت وہ آپ کو پتا ہے دو ڈائیسو روپے کی کلو ہے اور وہ اچھی خاصی چل جاتی ہے تو یہ کمپیرٹیو لی تھوڑی مہنگی ہوتی ہے لیکن پھر وہی بات ہے کیمپنگ کے جو شوق ہیں وہ اتنے سستے نہیں ہیں وہ تو مہنگے تو ہیں ہی لیکن یہ ہے کہ یہ لائٹ ویٹ چیز ہے بجائے اتنا بڑا آپ سلنڈر کیری کریں تو وہ مشکل ہو جاتا ہے بائیکرز کے لیے بھی اور وہ ان چیزوں کے لیے تو یہ پراپر ایک کیمپنگ کی چیز ہے چھوٹی سی آپ بیگ میں ڈالیں پاکٹ میں ڈالیں اور کہیں بھی لے چلیں ہائیکنگ پہ جا رہے ہیں تب بھی آپ بیگ میں ڈال کے لے کہ جا سکتے ہیں تو اس لیے آپ نے اس چیز کا بلکل بھی وہ نہیں کرنا کہ یہ ایکسپینسف ہو رہا ہے اتنا نہیں ایکسپینسف ٹھیک ہے اس کا بھی حال میں نے نکالا ہوا ہے اس کا جگار یہ ہے جب یہ اریجنال والی کارٹریج ختم ہو جائے گی ساری یوز ہو چکی ہوگی یہ جی آپ کو پنڈی میں راجہ بزار سے ملتی ہے چائنہ کی پروڈکٹ ہے دو سو اسی ایمل کا یہ ایک گیس سلنڈر ہے یہ اس کی اوپر نوزل لگی ہوئی ہے اور اس سے کیا ہوگا اس والی گیس ہم اس کے اندر فل کریں گے کیسے فل کرنی میں ابھی آپ کو فل کر کے دکھاؤں گا یہ والا جو سلنڈر ہے یہ مجھے مل ہے ایک سو اسی روپے کا یہ دو سو اسی ایمل کا اور ایک سو اسی روپے کا آپ کو راجہ بزار میں ننکیاری بزار راجہ بزار کے اندر جو ننکیاری بزار ہے پنڈی میں وہاں سے آپ کو یہ جو تھوک پرچون والی دکانیں ہوتی ہیں وہاں سے 180 روپے کا ملے گا یہ بیسیکلی وہ والا ہے ریفلر جو عام پان شاپ پہ اگر آپ جائے نا تو وہ آپ کو جو آپ کے سگریٹ لائٹر ہوتے ہیں نا ان کو ریفل کر دیتے ہیں تو یہ وہ والی بیسیکلی گیس ہے جو اس کے اندر ڈلتی ہے اس کو کہتے ہیں بیوٹین پروپین کا یہ مکسچر ہوتا ہے جو اس کے اندر چلتا ہے یہ عام جو ہم گھروں میں لپی جی یوز کرتے ہیں یہ وہ والی گیس اس کے اندر نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا جی ابھی میں آپ کو ریفل کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے ریفل ہوگی اس کی آپ نوزل دیکھ لیں درہا کلوزلی یہ ایک لمبی سی نوزل ہے اور اس کا دیکھ لیں یہاں پہ سراخ ہے ڈیریکٹلی یہ یہاں پہ اس کو لگ کے یہ ریفل نہیں کر سکتا اس کیلئے کیا ہوتا ہے کہ اسی بوٹل کی جو آپ کیپ اتارتے ہیں نا اس کیپ کے اندر آپ یہ غور کریں یہ جتنے بھی ایک دو تین چار پانچ پانچ جو بنی ہو یہ ڈیفرنٹ طرح کے اس کے کنیکٹر ہیں جو ڈیفرنٹ طرح کی کارٹریجز کو ریفل کرنے کے لئے یا لائٹرز کو ریفل کرنے کے لئے یوز ہوتے ہیں تو یہ مزے کی بات ہے کہ انہوں نے اسی کے اندر ہی دے دی ہیں آپ کو ایکسٹر لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس میں سے یہ والا جو ہے اس پہ یوز ہوتا ہے کیونکہ میں پہلے کرتا رہا ہوں اب یہ بلکل ڈرینڈ نہیں ہوا ہے اس لئے اوپن ہوا ہوا نہیں ہے یہ ہم اوپن کر لیتے ہیں یہاں گیا جل یہ میں اس کی اوپر چڑھا دوں گا سمپلی یہ اس کی اوپر چڑھ گیا آپ کلوز لائیں جی کیمرا یہ اس کی اوپر آپ رکھیں گے یہ نوزل چلے جائے اس کے اندر اور آپ نے اس کو پریس کرنے اور آواز پہ غور کی جیئے دیکھیں کیسے آواز آتی ہے یہ آپ گیس اس کے اندر جا رہی ہے تھوڑا اور کلوز کریں تاکہ آواز صحیح سے آجائے یہ صرف آپ کو ڈیمو دینے کے لیے اور یہ آلموس فل بھی ہو گئے دیکھیں آپ اس کے اندر گیس ہل نہیں رہی ہوتا کیا ہے کہ یہ تین سو گرام کا کارٹریج ہے لیکن یہ کمپلیٹلی تین سو گرام تک فل نہیں ہوگا یہ تقریباً دائی سو گرام تک فل ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر اتنا پریشر نہیں ہوتا کہ یہ اس کو پورا فل کر سکے تو ڈائی سو گرام تک یہ دوبارہ ریفل ہو جاتا ہے اور آپ ایزیلی اس کو ہیوز کر سکتے ہیں this is how it works مطبع میں کا کام سستہ ہو گیا دیکھیں پہلے جو تین سو والا سرنڈر تھا وہ ہمیں ملا تھا پندرہ سو کا بعد میں ہم نے تقریباً دو سو سی تین سو ہی کہہ لیں تین سو کا دوبارہ ہم نے ایک سو سی روپے میں پرچیز کر لی ہے تو یہ کافی جو ہے سستہ کام ہو گیا یہ دیکھیں جی یہ جو کتاب چیسا ہے نا یہ بیسیکلی ونڈ پروٹیکٹر ہے آپ کے سٹوف کے لیے جب بہت زیادہ ونڈی ہوتا ہے تو یہ میں ایسے کرتا ہوں اگر میرا کیامرامین دکھا سکے یہ دیکھیں یہ ایسے کلوز کر دیتا ہوں تو سٹوف میرا اندر کور ہو جاتا ہے کسی طرح کی اس کی ہوا اس کو تنگ نہیں کرتی یہ بھی بہت زیادہ ضروری چیز ہے اس سٹوف کے ساتھ یہ لوکل ہی ہے مطلب چائنہ سے الی ایکسپریس ہی آیا ہوا اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تقریباً دوزار کے آس پاس اس کی پرائس ہے جب میں نے لیا تھا تو مہنگا ہو گیا چیزیں مہنگی ہو گیا اچھی خاصی بٹ یہ کافی یوسفل چیز ہے ابھی دکھاتا ہوں جی آپ کو سٹوف اچھا اس سٹوف کا سب سے مزے کی بات ہے کہ اس کے اندر نا یہ بٹن آپ اگر غور سے دیکھیں یہ کٹک کریں گے یہ خود ہی آن ہو جائے گا آپ کو معچس کی ضرورت نہیں ہے میں جلدی سے آپ کو ککلی دکھا دیتا ہوں ہوپلی گیس کے آواز آپ کو آ رہی ہوگی آپ کو آ رہی ہوگی آپ کو آ رہی ہو جائے گا دور سے کچھتی زیادہ اس نے ترو ہے وہ زیادہ ہیٹ ہے یہ یہاں تک اس کی اچھی خاصی ہیٹ آ رہی ہے کیونکہ ابھی دیئے ٹائم ہے تو میں آپ کو دکھا دو سکتا نہیں ہوں نظر وہ کمیرے میں نہیں آئے گا یہ چھوٹا سٹووو ہے اس کو بھی آپ کو آم در کے دکھا دیتا ہوں تاکہ ویڈیو پھر جو ہے وہ لمبی ہو رہی ہے تو ہم اس کو جلدی جلدی اینڈ کر دیں کیونکہ ان کا یوز کیا ہے آپ میری کیمپنگ ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں کیس طرح میں میں پکڑائیں بنا رہا ہوں کھانے بنا رہا ہوں مجھے کلپس مل گیا تو میں اوپر دوبارہ چلا دوں گا یہ ہے جی دوسرا سٹوف اور یہ اس کو میں نے آواز تونے جی اس کا ہی ہے کہ اس کے اندر وہ کٹک کٹک کرنے والا سکہ نہیں ہے تو یہ آٹومیٹک لی آن نہیں ہوتا اس کے لئے آپ کو لائٹر یا مچس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا فلم بھی کافی اچھا ہے دو بندوں کے لئے چاہے کافی کے لئے بہتری چیز ہے جناب جو کہ فلنٹ اور سٹیل ہے یہ سٹیل ہے یہ فلنٹ ہے اور بیسکلی یہ کیا ہے کہ اس کو آپ رگڑتے ہیں آپ اس میں تو اس کے اندر سے چنگاری نگلتی ہے اور اس سے آپ جائے فائر لیٹ کرتے ہیں بیسکلی یہ سروائیول کٹ کے اندر آتا ہے اگر آپ ایسی جگہ پہ جنگل کے اندر گئی ہیں اور آپ کے پاس آگ جلانے کے لئے کچھ نہیں ہے یا اگر آپ کے پاس لائٹر ہے یا وہ آلٹی کیوڈ کی وجہ سے وہاں پہ جل نہیں رہا یا ماچے سے وہ گیلی ہو چکی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ فلنٹ اور سٹیل آپ کے پاس ہو تو آپ اس سے کام چلا سکتے ہیں یہ اس پہ آپ رگڑتے ہیں تو یہ جو ہے اس کے چنگاری نکلتی ہے کریب لیں جی کیمرا یہ دیکھیں کتنا اس کا تھوہ ہے یہ آپ اندر سے بھی کر سکتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ گاس پوس کٹھی کر لیں بلکل ایسی چیز جس کو ایزیلی جو ہے فائر لگ سکے اس کا یوز کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے گاس پوس کٹھی کریں اس کو رکھیں اس کے اوپر اس کو رکھ کے اس کو تھوڑا سا رگڑیں اس سے رگڑیں تو اس کے اندر سے نا یہ جو فلنٹ ہے اس کے کچھ پارٹیکلز اتر کے اس چیز کے اوپر گریں گے پھر جب آپ اس کو وہ کریں گے تو جو نیچے آلڈیٹ ہی پڑے ہوں کہ ان کو بھی آگ لگ جائے گی تو اس طرح جو ہے آپ ایزیلی اور جلدی سے آگ کو لٹ اپ کر سکتے ہیں صحیح ہو گیا جی اسی کے ساتھ ہی کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو یہاں پہ انڈ امید کرتا ہوں کیمپنگ گیر کے جو میں آپ کو ریویوز دے رہا ہوں آپ کو پسند آ رہے ہوں گے اس سے پریویسلی بھی میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں آپ مجھے نہیں پتا کون سی ویڈیوز ہیں آپ کے سامنے لنکس آ رہے ہوں وہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھئے گا اور نیکس بھی بہت کمال کی کوئی نہ کوئی ویڈیو آنے والی ہے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں آپ سے ملکا تو دیجی نیکس فلوگ میں تب تک کے لیے ٹاٹا بائی بائیل آفیس